حکومتی ٹیم اور دھرنا قائدین کے درمیان مذاکرات میں تاقتل برقرار فریقین میں مذاکرات رات کو ٹوٹ گئے سلسلات دوبارہ شروع نہ ہو سکا دھرنا قائدین مطالبات پر قائم ہیں جبکہ حکومتی ٹیم کی طرف سے جمعے کے بعد دھرنا قائدین سے رابطے کا امکان ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے فاروق حمزہ سے جی فاروق حمزہ تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا دھرنا قائدین کے درمیان اور حکومتی ٹیم کے درمیان مذاکرات کا جو سلسلہ رات ختم ہوا تھا وہ ابھی تک دوبارہ شروع نہیں ہو سکا رات دس بجے تحریک لبائک کے سرپرستے اللہ پیر افضل قادری علامہ وحید نور علامہ زہر الحسن علامہ فاروق الحسن اور علامہ غوث مغدادی جو تھے ان کے حکومتی وفد سے ملاقات ہوئی تھی جس میں معاملات تہہ نہیں پاسکے جس کی وجہ سے مذاکرات ابھی تک تاتل کا شکار ہیں اور دھرنا قائدین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آسیہ بی بی کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی اپیل دائر کرے اور اس حوالے سے ایک فل بینچ بنایا جائے جو اس کیس کی سماعت کرے اس کے علاوہ دھرنا قائدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملک بعد میں تحریک لبائک کے کارکنوں پر جو مقدمات درج کیے گئے ہیں وہ بھی ختم کیے جائیں اور تمام کارکنوں کو رہا کیا جائے یہ تمام مطالبات جو ہیں وہ ابھی تک حکومتی ٹیم کی جانب سے تسلیم نہیں کیے گئے جس کی وجہ سے ابھی تک تطل پایا جا رہا ہے مذاکرات میں اور دھرنا قائدین کی جانب سے جمعہ کے بعد آج مزید احتجاج بڑھانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے دھرنا قائدین کے جو سرپرستے پیر افضل قادری رات دس بجے ان کی ٹیم واپس ان کی سرپرستی میں دھرنا کے مقام پر واپس لوٹی تھی جبکہ اس سے قبل بھی ایک نشست مذاکرات کی ہوئی تھی جو نو بچ کر دس منٹ پر ختم ہوئی تھی اور نو بچ کر دس منٹ کے بعد وہ ٹیم جب اپنے امیر جو ان کے ہیں خادم رزوی ان سے ملنے کے لیے مشاورت کے لیے دھرنا کے مقام پر پہنچتی تھی تو وہاں پر بیس منٹ مشاورت جاری رہنے کے بعد ٹیم دوبارہ حکومتی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کے لیے حکومتی مقام پر گئی تھی جہاں جس کی سربراہی درنا قائدین میں سے پیر افضل قادری کر رہے تھے اور چالیس منٹ کی مشاورت کے بعد حکومتی ٹیم کے ساتھ مذاکرات جو تھے وہ ناکام ہو گئے اور چالیس منٹ کی مشاورت کے لیے